موسیقی 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 میرے سوال تین چار ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو ویب سائٹ پہ جائیں تو ای فائلنگ کا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجال پیپر فائلنگ کا بھی ذکھ ہے تو ای فائلنگ پیپر فائلنگ کھائیے کھائیے دوسری مات یہ ہے کہ آپ نے جگہ خریدی کسی سسائیٹی بغیرہ میں مجھے تین چرام کی مجھے ایک ساتھ کی لیکن وہ ٹرانسفر آپ کے نامے نہیں ہوا ہاں تو یہ کیا حیثت بسبب کیا ہے ایٹی ٹو فارم میں جہاں پہ کئی کنسر ہے وہاں پہ زیادہ تر ذکر جو ہے وہ نون ریزیڈنٹس کا ہے but if there is no clarity about if a person is resident اس کو کیسے کریں تو یہ وہ فارم کو جب ہم فل کر رہے تھے تو ہمیں مسئلہ آیا تھا third one is it the fourth one property tax ہے vehicle کہ آپ جو withholding tax token وغیرہ یہ ساری چیزیں کراتے ہیں so can property tax be also shown as a tax because it's part of your salary میں سے ہی نکل رہا ہے so کیا وہ بھی deductive میں سے ہوتا ہے کہ نہیں the last one i think when you started the program وہ بہت اچھا تھا کہ what do we get the tax pairs get in return اور آپ نے بات کی تھی it's not about کہ آپ لاؤنجز میں وی آئی پی لاؤنج میں آپ کو جگہ ملتی ہے کے نہیں آم بات ہے everyday life کی when i get sick اور میں ٹیکس بھی دیتی ہوں تو what do i get in return میں hospital جاتی ہوں تو پہلے تو وہ در بھی مجھے فیز دینی پڑتی ہے دوائی ہوگی تو اس کے لیے بھی مجھے دینی پڑے گی مجھے ہیلتھ سرویسز میں کوئی وہ نہیں ملتی ایڈوکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پیش دینی پڑتی ہے what does a taxpayer get in return but ایک اور چیز ہے i think سب سے بڑی چیز ہے accountability میں تو ٹیکس دے دیتی ہوں نااااااااااااااں گورنمنٹ حکومت جو اے ناااااااں جا کے سڑکے بناتی ہے اور یہ آپ اسلام آباب میں ہی ہیں تو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی پھر انہیں سڑکوں کو دو سال کے بعد توڑ کے پھر میٹرو بنائے گی اتنے ہی پیسے لگا کہ وہ میرے ٹیک ہے ٹیک ہے میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں جتنی باتیں کیے ہیں جذباتی تو ہونا ہے کیونکہ وہ میرا حق علال کے کمائے ہوا پیسے ہیں جب میں گورنمنٹ کو دیتی ہوں تو آئی ایکسپیسٹ کہ گورنمنٹ وہ مجھ پہ لگائے لیکن وہ توڑ پھوڑ کے بلکل آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں پہلا قویسٹن جو تھا ہمارا وہ قویسٹن یہی تھا سیلری کی ریٹرن ہے مجھے وچیل کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے دیکھئے سیلری کی ریٹرن ایک سنگل پیج کی ریٹرن ہے اس پیج پہ اور سیلری میں اس وقت گروس سیلری ٹیکس ہوتی ہے سوایب میڈیکل آلاؤنس کے دس پرسند تک کی سیلری کے برابر میڈیکل آلاؤنس ایگزیمٹ ہے اس کے علاوہ باقی تمام گروس سیلری چاہے وہ کیش میں ملتی ہو چاہے وہ پرکزرس ملتے ہو انکینڈ وہ ٹیکسیبل ہے آپ نے صرف اس کی اماؤنٹ لکھنی ہے اور ٹیکس کا ریٹ سیلری کی ریٹرن جانے ہی ای فائلنگ ہے الیکٹرونکلی ہے یعنی کہ جیسے بھی انہوں نے پیپر فائلنگ نہیں ہے آپ نے الیکٹرونکلی اپنا یوزر آئی ڈی جب ڈالنا ہے تو آپ کا انٹین بھی خود بخود نکل آئے گا اور آپ صرف سیلری کا فگر لکھیں اس کا ٹیکس وہ خود کلکلیٹ کر دے گا اس کے آگے آپ لکھئے کہ آپ کی ٹیکس کی ویڈھولڈنگ ہوئی کتنی ہے آپ کی ایک تو سیلری پہ ٹیکس کی ویڈھولڈنگ ہوئی ہوگی اگر آپ فون یا موبائل فون جوز کرتے ہیں اور وہ اس پہ آپ کا کچھ ٹیکس ویڈھولڈ ہوا ہے تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک گاری ہے اور آپ کو ٹوکن کے ساتھ کچھ ٹیکس دینا پڑا ہے انکم ٹیکس وہ آپ ایز ایجسمنٹ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اور آگے آپ کی ٹیکس لیابلیٹی یا ریفانڈریپل اماؤنٹ خود با خود نکل آئے گی اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ خود با خود اس کو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو مجھے جو کال آئی اور نے کہا جی آپ اس کو کیوں نہیں اتنا سیمپل کر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کو فل اپ کر سکتے ہیں اچھا یہ اردو زبان میں بھی ہے اردو میں بھی اب اس سال سے ہم نے اس کو کر دیا ہے پورٹل پہ آ چکا ہے اردو زبان میں پورٹل پہ میرا خیال ہے آ گیا ہونا چاہیے آپ نے تو پہ اگر نہیں آیا تو اس کو ہم دلوا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا آٹومیشن میں ایشوز تھے لیکن اس کو ہم نے آلائن کر لیا کیونکہ نمبرنگ کمپیٹر نے تو نمبر پہچان نہیں ہے نا اردو میں لکھا ہوگا یا انگریزی میں لکھا ہوگا وہ نمبر کو پک کر لے گا اردو اور انگریزی دونوں میں آویلیبل ہو ناصر صاحب میرا جو ایشو ہے نا جیسے کیونکہ آپ تو آم اوام کو لیتے ہیں دو تین سوال ان کے عورتے میں سر بیچ میں ایکشلی سوال کے ساتھ ہی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں نا کہ جامعے طور پر ہم اس کا جاہ دے دیں جیسے بھی یہ فرما رہے ہیں نا کہ بھئی بڑا آسان ہے آپ جائیں اور پورٹل پہ جا کر اس کو کر لیں مگر نمبر آف پیپل جنہوں نے اس کو فل اپ کرنا ہے جن کے اوپر میں وہ پوچھ رہا تھا ون ون فور کی ایگزیمشن ہے کہ نہیں ہے میرا یہ سوال تھا آپ سے ون ون فور کی ایگزیمشن بلکل موجود ہے جس میں بیوہ کی نہیں فائل کرنی ہے اگر ٹیکسیبل انکم جن لوگوں کی نہیں ہیں انہوں نے اس میں کیٹیگرائز کیا ہو ہے جن کے پاس ہزار سی سی سے اوپر گاڑی ہے انہوں نے دینا ہے یا ٹیکسیبل انکم جن کی ہے انہوں نے دینا ہے یا دائیسوگس کا لٹ ہے یا فلیٹ ہے دو ہزار سکیڑ یا انہوں نے دینا ہے تو پھر ون ون فور کا مطلب اس میں یہی ہے کہ یہ تو وہ ہوگے نا یعنی ایک کیٹیگری تو وہ ہوگے جن کی ٹیکسیبل انکم ہے انہوں نے دینی دینی ہے دوسرے جن کی ٹیکسیبل نہیں ہے جن کی بلے ہی کوئی انکم نہیں ہے لیکن وہ اون سرٹن پراپرٹی ہزار سی سی کی کار یہ ایسے بڑی کار ہے آپ کے پاس دائیسو دائیسو سکیر فٹ کا اپارٹمنٹ یا دائیسو گرس سے زیادہ کی پراپرٹی ہے تو آپ کے انکم ہے یا نہیں ہے آپ نے ایسے یا آپ نے ایسے جن کا انٹین بھی ہے جن کے پاس انٹین ہے انہوں نے بھی ریٹرن فائل کرنی ہے صرف وڈو اور آرفن بلوز ایج آف ٹوٹی فائی ان کو ایسیمشن ہے صرف اس گراؤن پر اگر ٹیکسیبل انکم مان کرتے ہیں تو وڈو یا آرفن ہونا اس کے لیے آپ کو ایسیمشن نہیں ہے لیکن پراپٹی اون کرنے کی وجہ سے صرف ان کو ایک اگزمشن دی ہوئی ہے کہ اگر ان کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے تو وہ بھلی ریٹرن نہ فائل کریں فائلر نان فائلر کے سلسلے میں اب ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ریٹرن فائل کرنا ان کے فائدے میں ہے ٹیکس دینا ضروری نہیں ہے آپ بتا دی کہ میں فرض کیا پینچنر ہوں میں کہتا میری پینچن ہے اتنی جو اگزمٹ ہے اس پر کوئی ٹیکس لیابلیٹی نہیں بنتی ہے میں ذمہ دار ہوں میری اگریکلچر انکم آتی ہے اس پر ٹیکس نہیں بنتا ہے اگزمٹ ہے میں یہ ریٹرن فائل کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے گارب میں کسی اگزمٹ انکم کے گارب میں یا کسی اگزمٹ کے گارب میں ٹیکسیبل انکم کو چھپا نہ سکیں اچھا یہ تو بات میری سمجھ میں آگیا بھی جو ایک سوال جب یہ ٹیکس کنسلٹنس کی بات کی جاری تھی میرا جو اپنا ایک خیال ہے جو جتنے بھی جیسے ہمارے یہاں پر بھی جتنے دو صاحبان کام کر رہے ہیں کیمرا کے پیچھے بھی ہیں یا ٹیم میں بھی ہیں ایڈ سورس ان کی سیلری کر جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو ٹیکنیکلی دیر ایکسپرٹ ٹیکنیکلی بہت سا ہونڈ ہے اور اچھا پہ اچھی سیلری بھی لے رہے ہیں مگر وینے اٹ کمس ٹو فلنگ اپ دی فارم انہیں فارم فیل اپ نہیں کرنا آتا بشک اس میں دو یا تین لائنز بھی ہوں وہ بھی ان کے لئے ایک عذاب سے کم دے ہیں میں پھر یہی ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ بھی پڑے لکھے ہیں سروس کرتے ہیں وہ عام طور پر اب کمپیوٹر تو یوز کرتے ہیں بچے بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں سر پر یوز کرنا اور پڑھ کے سمجھنا تو میرے گزار سنیوں آپ نے اپ بی آر کے سسٹم پہ ای فائلنگ پہ جا کے صرف اپنا یوزر آئی ڈی دینا ہے اور آپ کا نام پتا سب کچھ نکلائے گا اگر آپ صرف سیلری پرسن ہیں اور آپ کی کوئی انکم نہیں ہے تو آپ نے صرف سیلری کا فگر تو مجھے پتا ہوگا نا میری سیلری کتنی ہے بارہ سلپیں کٹھی کر کے یا جو جو میرا ڈی ڈیو ہے اس سے ایک سیٹیفکیٹ لے کے کہ بجھے سال میں سیلری کتنی ملی ہے اور میرا ٹیکس کتنا کٹا ہے یہ تو وہ مجھے مل جائے گا کہ نہیں ٹیکس دیسزار ایک سو بیس روپے کٹا ہے آگے وہ کلکولیٹ کر دے گا سسٹم کہ یہ آپ کی ٹیکس لیابلیٹی کتنی ہے یہ جو ٹیکس کٹا ہوا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ٹیکس کٹا ہوا ہے تو یہ آپ کی لیابلیٹی سے کم ہے یہ ایک قومی زبان میں ہو جائے گا زندگی آسان ہو جائے گی سر یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا عوام سوال نہیں کرتی ہے کہ جب ہمارے ٹیکس سے کٹ لیا ہے تو کیوں کہ سینٹرل سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا ان کے پاس آلوڑی موجود ہو تو پھر کیوں دوبارہ ہمیں ایک اسائز کرنی پڑ رہی ہے میں یہ نہیں بات کروں گا ہم قاہل لوگ ہیں مگر ایک زین میں سوال ضرور رہتا ہے کہ کیا ہم اتنے سمارٹ نہیں ہو چکے ہیں کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کو اب جو جنسار صاحب نے اعلان بھی کیا تھا یہ ہمارا انٹی ایر نمبر بھی ہوگا ایک فون کال آگئی ہے بات تو کرنا چاہ رہا تھا وہ پچھلے دو سوال بھی ہیں سر ہم ان کو بھی ساتھ ریلیٹ کریں گے ساتھ ساتھ یاد کراتے جائیں گے میں بھولتے جائیں گے مجھے جو یاد کراتے جائیں گے ایکسپلین ایبریتنگ مجھے رات اکڑھ رکھیں میں سب ایکسپلین کروں گا ہماری بہن کے جو سوال تھے وہ میرے پاس لکھے میں وہ دو اس کے اسے رہتے تھے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرے جی میمبر صاحب سے ایک سوال ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ نے آئین و قانون کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے تو ٹیکس چارج کر سکتے ہیں اور مجھ سے ٹیکس کے لئے کہتے ہیں لیکن مجھے آپ نے یہ کیوں رسپونسیبل ٹھراتے ہیں کہ میں لوگوں کو بھی ٹیکس خود کلیکٹ کر کے اور آپ کو دوں یہ کام ایف بی آر کا ہے ایف بی آر کرے میرے ذمہ کیوں لگاتے ہیں اس کے بدلے نہ آپ کوئی مجھے اس کو کوئی مجھے بلکہ پنش کرتے ہیں اگر لوگ مجھے ٹیکس نہیں ٹیلیکٹ کروانے دیتے ہیں وہ کاؤس بھی مجھے بیئر کرنی پڑتی ہے اور اگر میں نہ دوں تو پھر آپ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کلیکٹ کر لیں گے یہ کام ایف بی آر کا ہے ایف بی آر کرے یہ کام ہمارا نہیں ہے انہوں نے جو بھی سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہو گیا جو کمپنی بن گئی جو ہر بندے کو انہوں نے بنا دیا ہے اور لوگ ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارا جو ہم سے کٹ بھی جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ جائے نہ جائے تو کم از کم آروں کو سوچنا چاہیے کہ جو کام ان کے ہیں وہ خود کریں اور جو کام عوام کے ہیں وہ عوام کریں ٹھیک ہے تینکی وری مچ ہمارے ساتھے جی تارک صاحب ایک کال اور بھی ہے اس پہ بھی لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ جو میں فارم دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں فارمولاز کوئی نظر نہیں آتے ہیں اور جب تک میں وہ نہ دیکھوں مجھے کیا اشورنس ہے کہ کالکولیشنز ٹھیک ہو رہی ہیں یا نہیں کیونکہ پچھلے سالوں میں یہ لوگ یہ کرتے تھے کانڈی آپ لوڈلی بولیں گے تھوڑا اونچا بولیں گے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے فارمولاز وغیرہ اس کے فارم میں بالکل نظر نہیں آتے ہیں فارمولاز سے کیا مراد ہے آپ کی فارمولاز جو ایک کل کی شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر فارمولاز ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہوگا اب مجھے وہ نظر نہیں آتے ہیں اور میں نہیں کیا کس بیسز پر کلکولیشنز کر رہے ہیں اب جب میں پچھلے سالوں کا اگر یاد کرتی ہوں تو پچھلے سالوں میں کبھی یہ فلٹ کے نام سے ٹیکس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس آل جاتے تھے سیون پر سیون پرسنٹ ہے یا ون پرسنٹ ہے یہ جو بھی ہے تو میں ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا which they have no right to do لیگلی تو مجھے کیا پتا یہ ٹیکس کے اوپر اور کتنا ٹیکس آل کے ہمارے اوپر liabilities لگا رہے ہیں ان کو ٹرس تو نہیں کر سکتی ٹیک so I need to sue کیا ان کے اندر فارمولاز کیا ہیں ٹیک ہے thank you very much ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد آپ کے سوال کام آپ کو جواب دیتے ہیں